نوجوانوں کی غیر قانونی سمگلنگ میں ملوث گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع تفصیلات کے مطابق یونان کی سمندری حدود میں چند روز قبل کشتی ڈوبنے کے افسوسناک واقعے میں 78 افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد پاکستانی نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے اور انسانی سمگلنگ میں ملوث گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس میر پرازاد کشمیر ڈاکٹر خالد محمود چوہان کے مطابق یونان کشتی حادثے کے بعد انسانی سمنگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کھوئی رٹہ پولیس نے انسانی سمنگلنگ میں ملوث دس ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے مقدمے میں قتل بلسبب اور فراڈ کی دفعات شامل کی گئی ہیں دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق ایف آئیے نے کراچی ائرپورٹ سے بھی ایک غیر قانونی انسانی سمنگلنگ کا ایجنٹ ساجد محمود گرفتار کر لیا ہے ملزم ساجد محمود آزربائیجان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا ملزم نے متعدد افراد کو لیبیا بھیجا جس پر تفتیش جاری ہے میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برکراس بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسلیشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے